سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِيَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَلَكُمُ الصَّدِّقَلِّ مَا بِنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعَبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَسِيرٌ ثُمَّا أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنَ عَبَادِهِ تو پھر اللہ نے جب امت محمدیہ کو وارث پر آیا پہلی امت ہوگا تو اب امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے مراتب بیان فرمارے ہیں وَالَّذِيَ وَحَيْنَا أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنَ عَبَادِهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمُن لِنَفْسِهِ ان میں سے کچھ جو ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے یعنی اہلِ کبائر یہ مسلمونوں کے اندر ہی ہیں یہ ایک تفسیر ہے اس کے یہ ابن کسیر کی تفسیر ہے تو اس امت کے تین درجیں ایک تو ظالم ہیں جو اہلِ کبائر میں سے ہیں ان کی مغفرت ہوگی حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دن شفاعتی لے اہلِ کبائر میں امتی رسول اکرمون کی شفاعت فرمائیں گے تو یہ ایک امت کا بہت بڑا حصہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے سابقا بالخیرہ یدخل الجنت برغیر حساب ابن عباس کی تفسیر والمقتصد یدخل الجنت برحمت اللہ وظالم لنفسی وصحاب العراف یدخلون الجنت برشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظالم جو ہے اور مقتصد وہ ہیں دوسری قسم میں ایک جو ظالم ہوگا ہے دوسرا مقتصد مقتصد بیچ کے لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں وہ بعض واجبات ترک کرتے ہیں اور بعض کے مرتقب ہوتے ہیں بعض کے اور جو مقتصد ہیں یہ دوسرے المعدی لیلواجبات یہ واجبات ادا کرتے ہیں یعنی فرائز اور محرمات کو ترک کرتے ہیں لیکن بعض مستحبات کو جو ہے نہیں کرتے ہیں تو یہ بیچ کے لوگ اور سب سے بڑیہ لوگ ہیں سابقن بلخیرات بیچے اللہ جو واجبات اور مستحبات کرتے ہیں اور تارک ہیں محرمات کے بھی اور مقروحات کے بھی اور ایمن بعد موباہات کے بھی یہ انکسیر کی ترسیر ہے تو یہ مراتب ہیں اور یہ مراتب جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے والے ہیں اور مقتصد ہیں اور جو سابقن بلخیرات ہیں یہ برابر نہیں ہے نہ دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں یہ اہم بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کا تعلق صرف آپ نہیں اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جو دنیا میں یہ پہچانتا ہے کہ سابقن بلخیرات کون ہے اور ان کو اپنا قائد بناتا ہے یہ اسلامی معاشرے کی نشانی ہے مقتصد کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے ظالمین کو تیسرے درجے پر رکھتا ہے تو یہ یعنی مسابات کا رات ہے اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جس میں لوگ جو ہے جب فطری طور پر پہچانتے ہیں کہ سابقن بلخیرات کون ہے اور مقتصد کون ہے اور ظالم کون ہے اور قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو سابقن بلخیرات ہیں پھر سابقن بلخیرات کے تحج جو ہے مقتصد آتے ہیں اور پھر ان کے تحج یہ پورا اسلامی معاشرہ بنتا ہے اس آگاہی کے بغیر کوئی اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اور آزادی جو ہے اس فرق کو مہد کرتی ہے ظالم اور مقتصد اور سابق جو ہے ایک برابر ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ظالم ہیں وہ اعتدار ماتے ہیں بلکہ ظالم بھی جو نہیں ہے یہ تو مسلمان معاشرہ کی بات کرتی تو وہ مسلمان معاشرہ مسلمان معاشرہ نہیں رہتا کیونکہ اس میں جو سابقن بلخیرات ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں اور مقتصد بھی نیچے آ جاتے ہیں ظالم جو لوگ ہیں ان کیاتھ میں حکومت آ جاتی ہیں جیسے اب پاکستان میں ہیں صرف یعنی سیاست نہیں مطلب یہ کہ عزلیہ بھی اور بیروکریسی بھی اور فوج بھی اور پولیس بھی وہ سب انہی زیادہ ظالموں پر مشکل اور لیڈر تو سب ظالم یعنی وہ ظالم سے بھی نیچے گرے ہوں یہ ظالم بھی تو مطلب یہ کہ وہ ہیں جو بعض واجبات کو ترک کرتے ہیں اور بعض محرمات کو کرتے ہیں یہ لوگ تو مطلب ان کا کیا ہوگا ہے جو اسلام سے ہی نکل گئے ایک لحاظ ہے جو اس کی پروائی نہیں کرتے کہ وہ واجب کیا